اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی اولاد یا کوئی رشتہ دار جو کہ کئی سال پہلے مر چکے ہوں ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکے ہوں مگر اچانک وہ آپ کے سامنے زندہ ہو کر آپ سے نہ صرف باتیں کریں بلکہ اس بات کی بھی گوائی دے کر آپ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شخص جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی تمہارا اور میرا رب ہے اس کے اطاعت کرو اس کا حکم مان کر اسے سجدہ کرو تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ٹیکنالوجی یا ہولوگرافک سین کا کوئی دھوکہ سمجھ کر ماننے سے انکار کر دیں اور خود کو سمارٹ سمجھنے لگیں کہ کم از کم میں تو اس ڈیجیٹل دنیا کے بیکاوے میں کبھی نہیں آسکتا پر آپ غلط ہیں اس لیے نہیں کہ یہ سب واقعی وی آر یا ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا دھوکہ نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ کس حد تک ایڈوانس ہے اور آپ کو اپنے مکرو فریب یا دجل یعنی اس طرح کے دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو سچ اور جھوڑ کا فرق سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ حالی میں وی آر یا ویچو ریالٹی کو اس حد تک ایڈوانس بنا لیا گیا ہے کہ آپ کے رشتہ دار فرشتے جنات یا کوئی اور مخلوق جو کہ آپ کے سامنے ڈیجیٹلی طور پر موجود ہے اب آپ اسے ٹچ بھی کر سکیں گے ان کا ٹیمبریچر محسوس کر پائیں گے ان سے آنے والی خوشبو کو یا ان کے ایموشنز کو بھی جان پائیں گے اس لیے آپ کے سامنے جو جنت اور جہنم اس شخص کی طرف سے پیش کی جائے گی وہ سب اتنا حقیقی محسوس ہوگا کہ اس پر شک کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اس لیے تو اس شخص کو دجال یعنی دجل دھوکہ یا فریب دینے والا شخص کہتے ہیں جو اس سسٹم اور ٹکنالوجی کو استعمال کر کے خدا اختیارات کو حاصل کرے گا تاکہ نیک اور پریزگار اور کمزور ایمان والے یا کافر لوگ الگ الگ ہو جائیں اس لیے یہ فتنہ عظیم ہے جس سے ہر قوم کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دجال سے بڑا فتنہ نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا اس لیے اس کی نشانیاں بھی آپ نے واضح طور پر بیان فرما دی کہ لوگ اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آ کر اس کو پہچان کر اس کے شر سے خود کو بچا لیں اور یہ وی آر یا ورچول ریالیٹی ٹکنالوجی دراصل کام کیسے کرتی ہے آئے جانتے ہیں ارٹیویشل انٹیلیجنس ہولو گرافک یا وی آر ریالیٹی کمپیوٹر گرافک سے تیار کردہ غیر اقیقی منظر کو آپ جو چاہے نام دے دیں یہ اس وقت بھی اپنے شروعات کے مرائل میں ہے مگر اس وقت بھی لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس قدر سکون اور تکلیف سے نجات دلانے کے لیے داخل ہو چکی ہے کہ لوگ اس کو غیر اقیقی سمجھ کر بھی اس کے سینز کے ساتھ حقیقی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی اس دنیا داری کے دھوکے میں کھو کر اپنی تخلیق کے مقصد سے لاعلم شخص کو اس بے قاوے میں لانا انتہائی آسان ہے جس کی زندگی کا مقصد ہو اس لیبرٹیز جیسا لائف سٹائل کارون کے جیسا خزانہ اور ہمیشہ کی ناختم ہونے والی عمر جس کے اندر وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزار سکے یہ ٹکنالوجی اس وقت بھی کیسے کیسے کمال کر سکتی ہے آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساؤتھ کوریا میں جب ایک ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو کھو دیا تو دوہزار بیس کے اندر اسے اس در سے نجات دلوانے کے لیے وی آر ٹکنالوجی ایک بار پھر سے میدان میں آئی اور پھر اس ماں کی ملاقات اپنی اس بچی سے کروا دی گئی جو کہ کئی سال پہلے مر چکی ہے یہ سب کچھ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ممکن بنایا گیا اور خود سے خیالی دنیا تخلیق کر کے اس ماں اور بیٹی کی ملاقات ایک بالکل حقیقی منظر کے طور پر کروائی گئی جہاں پر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ کے اندر اپنا کافی وقت بھی گزارتے رہے مگر ماں اپنے جذبات پر کابو نہ رکھتے ہوئے حقیقہ جان کر کہ یہ سب کچھ عارضی طور پر کمپیوٹر سے تیار کردہ صرف ایک دھوکہ ہے مسلسل رونے لگی تیس اکتوبر دو ہزار بیس کو ہالی ووڈ کی مشہور شخصیت کیانیا ویسٹ نے اپنی بیوی کم گدرشن کی سال گرہ پر توفے کے طور پر اس کے مردہ والد کا ہولوگرام شیئر کیا جس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کافی دیر تک باتیں کی انہیں نصیت کی اور پھر منظر سے غائب ہو گیا جبکہ در حقیقت یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ تھا اور اس کے الفاظ سے لے کر اس کے جسم کا ہارے کانگ کمپیوٹر کی مدد سے کسی گرافک ڈیزائنر کا تیار کردہ تھا لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر یہی منظر کسی ایسے شخص کو دکھایا جائے جو کہ اس ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے بارے میں بلکل لا علم ہو تو سوچیں کہ وہ اسے کتنی جلدی قبول کرے گا اس لیے اس ٹیکنالوجی کو دجال مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک اتھیار کے طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا اور اس کے آنے تک سے انہی طاقتیں اس کو کتنا ایڈوانس ترین اور تکمیلی مرائل کے اندر پہنچا چکی ہوں گی آئیے ذرا اس کے ایک ڈیمو دیکھتے ہیں وی آر یا ویرچول ریالیٹی کمیوٹر کے ذریعے تخلیق کردہ ایک ایسا محول ہے جو کہ آپ کو ایک ایسی غیر حقیقی دنیا کے اندر لے جاتا ہے جو کہ بلکل حقیقت معلوم ہوتی ہے اگر آپ ایک اچھے وی آر سیٹ کو استعمال کریں لیکن اگر آپ اسے حقیقی دنیا کے اندر ابزارف کرنا چاہتے ہیں تو اسی کمیوٹر گرافک سے تیار کردہ سینز یا اینیمیشنز کو ہولوگرام یا ہولوگرافک ٹیکنالوجی سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کئی کیمراز کو مختلف انگل اور ڈیریکشن پر لگا کر ایک سین جو کہ بلکل حقیقت دیکھتا ہو اسے دراصل کمیوٹر گرافش کے ذریعے تیار کر کے ٹارگٹ پر شواؤں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے بلکل ایسا ہی جیسا سپائیڈر مین فلم کے اندر بھی دکھایا گیا اور یہاں پر مختلف روبوٹس مل کر ایک ہی ڈیریکشن پر فوکس کر کے ایسے حقیقی منظر کو پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ منظر دراصل صرف کمیوٹر سے تیار کر دا ہے بلکل ایسے ہی جیسے مائیکل جیکسن کی موت کے کئی سال بعد ایک لائیو کونسٹ کے اندر اس کا ہولوگرام لائیو پرفارم کرتے ہوئے آڈینس کے سامنے مجود تھا بلکل ایسے ہی جیسے وہ حقیقی دنیا کے اندر پرفارم کرتا رہا لیکن اب وی آر ٹیکنالوجی کے اندر اس سر تک انویشن آ چکی ہے کہ اسے دیکھنے والے مناظر حقیقت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں پر بھی نظر گھما کر دیکھیں پوری الگ دنیا کی طرح کا تخلیق کردہ منظر نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ سن بھی سکتے ہیں یعنی اگر کوئی آواز مجھے دور سے سامنے سے یا دائیں بائیں کے کسی ڈریکشن سے یا کان میں وشپر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ مجھے سنائی بھی ویسے دے گی اس کے علاوہ ٹچ سمیل اور ٹیسٹ کچھ ایسے خلا تھے جو کہ کلمہ کے لیے اس منظر پر دماغ کو یقین کروانے کے لیے روک لیتے مگر اب ان کا بھی حل تلاش کر لیا گیا ہے جی ہاں وی آر کے اندر باڈی ٹچ کو محسوس کرنے والا ایک سوٹ تیار کر لیا گیا ہے اور اگر آپ کو کسی منظر میں کوئی شخص ہگ یا ٹچ کرتا ہے تو آپ اس سوٹ کے ذریعے سے محسوس کر پائیں گے اور اس وقت کیونکہ آپ کی آنکھیں اس منظر کو نہیں دیکھ رہی اس لیے آپ کا دماغ یہ محسوس ہی نہیں کر پائے گا کہ دراصل یہ منظر حقیقت ہے یا پھر اس سوٹ کا کمال اس کے علاوہ مزید یہ ہیپٹک گلفز کسی چیز کی شیب سائز اور بناوٹ کو محسوس کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہی ٹچ کے سینسز موجود ہوتے ہیں جو ان سیگنلز کو دماغ تک لے جاتے ہیں یا آرٹیفیشل سکن بھی باریک سے باریک ٹچز کو محسوس کروا سکتا ہے جو کہ اپنے شروعاتی دور کے اندر ہے مگر آنے والے وقتوں کے اندر اس سے زیادہ کتنا ایڈوانس ہوگا یہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں وی آر اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو عرد گرد محسوس بھی کر پائیں گے مثلاً انچائی پر چڑھتے ہوئے یا نیچے اترتے وقت اس کے علاوہ ایک ایسی ڈیوائس بھی تیار کر لی گئی ہے جو کہ آپ کو محول کے مطابق سمیل یا فریگنس کچھ اس طرح سے پہنچائے گی کہ یہ منظر اور بھی زیادہ حقیقی لگے اس چیز کو مزید ایک لیول اوپر لے جاتے ہوئے چیزوں کو آپ ٹیسٹ بھی کر پائیں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے میٹھا کروا یا نمکین وغیرہ اس کا سب سے حیرت انگیز ورجن ہے وی آر چیٹ جہاں پر اسے مزید ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہوئے لوگ وی آر کے اندر ایک دوسرے کو لائف دیکھ کر اس طرح سے بات کر پائیں گے جیسے بالکل آمنے سامنے موجود ہوں حالانکہ وہ نہیں ہیں یہاں پر آپ ٹیمپریچر یعنی گرمی سردی ہیٹ یا سنو کو بھی محسوس کر پائیں گے اور یہ اپنے آس پاس کے ٹیمپریچر سے آپ کو یہ محسوس کروائے گا کہ آپ جلتی ہوئی آگ کی جہنم میں ہیں یا پھر پھولوں آبشاروں اور پہاڑوں سے مل کر ایک باغ جیسے دکھنے والے جنت میں کیونکہ آپ کمپیوٹر گرافکس یہ سب کچھ چیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب چیزوں کے ثبوت آپ اپنی سکرین پر خود سے بھی دیکھ رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ صرف شروعاتی مرائل کے اندر ہے مگر مستقبل میں یہ کس قدر ایڈمانس ہو کر انسانی دماغ اور سوچ کو ہائیجیک کر کے اس طرح سے کمپیوٹر کی دنیا کو حقیقی دنیا سے بدلے گا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اب ذرا ان تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر تصور کریں کہ دجال آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کو زندہ کرے جو آپ کو گلے لگا کر اپنا وجود بھی محسوس کروا سکیں آپ انہیں ٹچ بھی کر سکیں اور سن بھی سکیں اور وہ دجال کے مسیح اور رب ہونے کی گوائی دیں تو آپ کے اور میرے سمیت دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اس فتنے کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی آدمی کے پاس جا کر کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا وہ دیہاتی آدمی کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا لہٰذا دجال اس ٹکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے مردہ ماں باپ کو زندہ کرے گا یہاں پر دیہاتی آدمی سے مراد شہری عبادی سے دور دین اور سائنس کی تعلیمات سے دور سادہ لو عوام یا ایسی انپڑ عوام ہیں جو کہ اس فتنہ کی حقیقت کو نہ سمجھ کر اس کا شکار بن جائے گی مگر جو شخص ایک مجاہد کتنا اس فتنہ سے لڑنے کے لیے علم اور طاقت کے ذریعے سے مقابلہ کرے گا انہیں ٹکنالوجی کی ہیر پھیر دکھا کر اسے موجے کا نام دینے پر یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ دراصل صرف اور صرف دھوکہ ہے اور یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت سے کیا اسی لئے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا کہ یہی دراصل دجال ہے ایک ایسا جھوٹا خدا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا خود کو مسیحہ کتنا پیش کرے گا ویسے ہی موجزات لے کر آئے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گئے یعنی انسانیت کا مسیحہ بن کر مردوں کو زندہ کرنا پرندوں کو زندگی اور اندوں کو شفاہ دینا وغیرہ اور پھر خدای کا دعویٰ اس طرح سے کرے گا کہ ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی مدد سے آسمان سے فرستوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر ادرتا ہوا دکھائی دے گا فرستے اسے سجدہ کریں گے وہ مردوں کو زندہ کرے گا اس کے پاس موسم کا اختیار ہوگا یعنی وہ بارشیں برسانے اور خوشک سالی پر قادر ہوگا اس کے پاس اپنی خود کی جنت اور جہنم ہوں گی مگر دراصل یہ سب کا سب کچھ محض نظر کا دھوکہ یا ٹیکنالوجی کا فریب ہوگا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسے پاؤ تو بلا ججک اس کی جہنم میں چلے جانا کیونکہ دراصل وہ ہی جنت ہوگی آج شیطانی پیروکار دن رات دجال قیامت کے اسباب افدجالی ٹیکنالوجی کی صورت میں تیار کر رہے ہیں کہ بس وہ جیسے ہی دنیا میں آئے بس سیدھا آ کر تخت پر بیٹھے اور پوری دنیا پر حکومت کرے مگر اس سب میں سب سے اہم کردار ہوگا میڈیا کا جو کہ آج اس قدر طاقتور ہے کہ مجرم کو ملزم اور مظلوم کو ویلن بنا کر دکھا سکتا ہے جو کہ وہ آج بھی کر رہے ہیں اور اپنے آنکھا دجال کے لیے بھی کرے گا اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے ہر اس چیز پر جو کہ انسانیت کو گمراہ کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو ورنہ بنایا تو گنز میزائلز اور نیکلر بومز کو بھی بنایا تو انسانیت کے فائدے کے لیے گیا تھا مگر اب وہ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں مگر یہ فتنہ آخری وقتوں کے اندر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حملہ کر کے آپ کو کیسے گمراہ کرے گا کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ سچ اور جوٹ دراصل ہے کیا اور اسی لیے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ